نہیں یار آپ خود ہی بتاؤ آپ اماد وسیم کرے تو بیچارہ کیا کرے یار اگر آپ کراچی کینگ میں دیکھیں تو وہی بیچارہ بیٹنگ کر رہے بس یار اس بندے نے اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیا ہے بلکہ ون اینڈ ٹین پرسنٹ دیا ہے اس بندے کی اور ٹاپ ٹو میں آگے ہے بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں بیٹنگ کی بات کریں تو یار باگی ٹیم کیا کر رہی ہے یہ بتائیں اب شوئے ملک آمر جمین کی بال پر آٹ ہو گیا اور باقی اوپر دیکھیں تو کوئی بھی نہیں رہے ٹکا صحیح کر رہے ہو یار وہ اس کی طیب طائر کو دیکھیں چلو تیز کھیلو تھوڑا سا تھمکے کھیلو یار لیکن اماد وسیم آؤٹ کلاس یار وہ بندہ ڈیزرونگ ہے وہ بندہ ڈیزرونگ ہے اس بندے کو انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میں ہونا چاہیے آپ دیکھیں وہ شداب سے اور نواز سے اچھا پلیئر ہے لکھ لیں یہ بات اس بندے کے جو پرفارمیس ہے وہ بولتی ہے بھئی وہ بندہ نہیں بولتا پرفارمیس بولتی ہے جیسے اپنا فواہ دالم ہے نا ٹیسٹ کے اندر اس نے سکور بنا کر بتا دیا کہ یار میں ہوں بلیئر اسی طرح اس کا بھی ہے اس نے بندے دکھایا ہے کہ میں ہوں مطلب ہے اتنے بڑے بڑے دگج پلیئر ہیں بڑے بڑے پابا رازم ہو گیا فخر سمان ان کے درمیان رنز بنا رہے ہیں وہ ٹاپ ٹو پہ آ رہے ہیں تو کچھ تو ہے نا اس میں یہ دیکھو بھائی بیڑ لگ پھر بھی کراچی کا کراچی یار کیا کرتے ہو بولر آمیر اتنے سکور لگوا لی ہے ایک وکڑ لے کے چالیس سکور لی ہے آپ نے دیئے ہیں یار دو سو کٹ آرگٹ دو سو ایک کٹ آرگٹ یار ویننگ ٹارگٹ میں نے تو کہا اب اسلام آفاد ہار جائے گی کیونکہ کراچی کے پاس اب بولنگ آ گئی تھی آمیر کی وجہ سے چالے جی شروع کرتے ہیں شروع میں توس جیت کے پہلے بیٹنگ کی ٹھیک کیا اور سکور شروع میں تو بالکل تیز تو انک چلی تھی لیکن وکڑیں جلدی گئے گئے اس کے بعد جو اماد وسیم نے وکڑ کو سنبھا لائے کمال یو آر دی بیسٹ پلیئر رو لیکن باقی کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا نو ڈاؤڈ اماد وسیم ون مین آر بھی کتنا کھیلتا رہا اور نائٹی ابوب کیا یار ہنڈڈ کر جاتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی یقین کرو جیسے وہ اپنا آزم خان والی انینگ تھی فخر والی انینگ تھی ہنڈڈ ہونا چاہیے چلے پھر بھی اچھا ٹوٹل مطلب ہے میننگ ٹوٹل تھا آلموسٹ ون میں نے کہا کر لیں گے لیکن بولنگ ہوئی یار جو آزم خان نے مارا ہے ہوئے 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 آزم خان کیا کرتی ہو یار تھوڑا تو احساس کیا کرو فینشنگ کر گئی ہے فہیم اشرم اچھا کیلہ صحیح تیز رنز بنائے ساتھ ساتھ جو آزم نے مارا ہے آزم نے نہیں چھوڑا آزم اور امار کی اب انٹرنیشنل ٹی ٹوئنڈی کے اندر جگہ کنفرم سمجھے آپ انشاءاللہ اور آصف نے آتی میچ کو فینش کر دی وہ تو ہے بھی آخر اوبر والا پیلیا آخر اوبر میں کھلتا بھی ہے سمجھ لیں تو یار کہا کراچی کی سب سے بڑی گلتی باولنگ میں فلنگ اچھی نہیں کی کیچ چھوٹے ان کے اور کرٹ جاتا ہے اسلامباد یونائٹڈ کو بہت اچھا کھیلے شروع میں وکٹ گری منرو نے اچھا سٹارٹ دیا لیکن اگر منرو اس طرح کھیلتا رہتا تو پندرہ اوبر ویاب کر جاتا ہے بہت کیس کھیلتا ہے بھائی لیکن پھر بھی آزم خان نے وکٹ کو سبھالا اور صفحیم اشرب نے ساتھ دیا اور اور نیچے سے آئی وہ اپنا آصف علی نے فینشنگ شارٹ سنگھائے تو ہیٹس آف تو آزم خان تو اماب یو آرہ فل پالش پلیئر برو اور آزم خان نمبر ون پہترین تو آج کا میچ کا دیکھیں تو بس کراچی اب آؤٹ ہو گیا ہے کوئٹا بھی آلموسٹ آؤٹ ہونے والے ہیں تو دونوں آؤٹ باقی چار جوٹی میں بچتی ہیں وہ ٹاپ پہ کھیلیں گی لاہور کلندر ٹاپ پہ تیسرے پہ آ جائے گی اسلامباد اس کے بعد یہ سمیلے تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے تو ہیٹس آف کو اسلامباد کراچی نیکس ٹائم آؤ اچھی محنت کر کے آؤ اور بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ سب چیز اچھی کر کے آؤ ایک دپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں چلتی ٹی ٹوی ٹی ٹوی ٹی بھائی جو بھی پلیئر ٹی 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 میں لو نو آل رونڈر لو جو ہر چیز کھیلتا ہے اسلامباد کی طرح یا پھر ٹکڑے بننے ہو ہر فیلڈ کے اندر یا ایسے یہ لاہور کی بولنگ ہے نا ڈیٹھ سو سکور نہیں بھئی مارنے دیتی وہ تو بھئی زمان خون شہین شاہ فریتی ہارس رہوف کمال پھر بھی یار اچھا کھیلی گراچی میچ کا مزہ آیا یہ آپ مانیں گے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو بھی ملتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھا اور اگر کل کے میچ کی بات کریں تو لہور ورسز ملتان دونوں ٹاپ والی ٹیم ہیں بھئی لیکن میں تو لہور کے ساتھ ہوں جس طرح کی لہور کی پرفارمس ہے لہور بھی لوین انشاءاللہ اور ملتان بھی اپنی ٹیم میں مقابلہ ہوگا انشاءاللہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا جیسے پہلا میچ ہوا تھا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ